بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسلامیہ ٹیچر اسرہ ممتاز اور آج میں آپ کو سیکنڈ ٹوم کا سبق نمبر ایک پڑھاؤں گی سبق کا نام ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریڈنگ بک کا پیج ہے ٹونٹی سیکس آج کی ویڈیو میں ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے شروع کرتے ہیں آج کی ریڈنگ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربی اول کو پیر کے روز عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے بارہ ربی اول کو عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کے پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد وفات پا چکے تھے آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا محمد کا مطلب ہے جس کی بے حد تعریف کی جائے اس زمانے میں عرب کے لوگ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے گاؤں کی کھلی آب و ہوا میں بھیجتے تھے تاکہ وہاں رہ کر بچے خالص عربی زبان سکھیں وہاں کے رہنسن کے اصول طریقے سکھیں اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گاؤں میں بھیجا گیا حضرت حلیمہ صادیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی آپ کو حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گاؤں کی کھلی آب و ہوا میں بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانچ برس تک رہے یعنی ان کے پاس پانچ سال تک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھے سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ وفات پا گئی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادہ نے کی حضرت عبد المطلیب آپ سے بہت پیار کرتے تھے حضرت عبد المطلیب یعنی آپ کے دادہ جان وہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے دو سال کے بعد آپ کے دادہ جان بھی وفات پا گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال ہوئی تو آپ کے دادہ کی بھی وفات ہو گئی دادہ جان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی چچا کا نام ہے ابو طالب وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ کا خیال رکھتے تھے آپ کی چچی جان بھی آپ سے بہت پیار کرتی تھی اور آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی اب ہے اگلا پیرا گراف اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آدات مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ہمیشہ سچ بولتے تھے سب سے پیاری آدت آپ کی یہ ہے کہ آپ بچپن ہی سے سچ بولتے تھے دوسرے لوگوں کا احترام کرتے تھے ہر کسی کی عزت کرتے تھے ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے اپنا کام خود کر لیتے تھے اب دیکھیں بچوں یہ کتنی پیاری آدت مبارکہ کا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر اپنا کام خود کر لیتے تھے تو ہمیں بھی اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں بھی چرائیں عرب کے لوگ بٹوں کی پوجہ کرتے تھے وہ بٹ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور پھر اسے کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں یعنی بٹوں قرآن بلہ اپنا خدا مانتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بٹوں کے قریب نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے عادتوں کی وجہ سے یہ سب گھر والے آپ سے محبت کرتے تھے کیا آپ جانتے ہیں محمد کے معنی ہے جس کی بے حد تعریف کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں جب آپ کا نام بولیں یا سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آئیں ہم بھی اہد کریں کہ پیارے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں گے بچو یہ تھی آج کی ریڈنگ مکمل ہوئی اب اس کی سرگرمی کرتے ہیں جو آپ کی ریڈنگ بک پہ ہے درود جواب کا انتخاب کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر ڈیش میں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ڈیش تھا صحیح جواب اس کا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش گاؤں کی کھلی ڈیش میں ہوئی ہوا یا ابو ہوا صحیح جواب ہے آبو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش برت حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس رہے چار یا پانچ صحیح جواب ہے پانچ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور ڈیش بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیڑتے ہیں سب نبی یا فرشتے تو جواب ہے فرشتے بچو یہی تھا آج کا سبق پیارے نبی اس کی ریڈنگ آپ لوگوں نے دو بار کرنی ہے اور یہ جو سرگرمی آپ نے پڑھی ہے اس کو بھی اپنی ریڈنگ بکیوں پر آپ نے سولٹ کرنا ہے اور مشکل الفاظ کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے ان کی رف کابی پر پرپس کرنی ہے اللہ حافظ موسیقا